اس ویڈیو میں ہم لوگ سمجھیں گے کہ اپنے یہاں انڈیا میں جو فورشٹری کا ایجوکیشن سسٹم ہے وہ کیسے اسطحبت ہوا یعنی کہ اس کا ڈیولپمنٹل ہسٹری کیا رہی ہے آج کے ٹائم تو اس کا جو فریمبرک ہے اسٹرکچر ہے وہ کیسا ہے گورن کیسے ہوتا ہے اور اپنے اسپیسیلی جو اپنا مدھر پردیس ہے وہاں پر جو اپنی نیشنل اور جو اسٹیٹ لیول کی جو فیمس انسٹیوشنز ہیں وہ کون کونسی ہیں کہاں کہاں ہے اور ٹی اف آر آئی جبلپور ان دونوں سے کوشن لگوک آتے ہی آتے ہیں لگوک یہ پہلے بھی کئی بار پوچھے جا چکے ہیں انہیں دونوں کو بھی دیکھیں گے تو پہلے سمجھتے ہیں کہ اپنا ایجوکیشن جو ہے فورشٹی کا وہ اسٹارٹ کیسے ہوا تو ساید ہے پہلے ویڈیو میں بھی آپ لوگوں کو ڈسکس کیا جا چکا ہے کہ ایٹین سیونٹی ایٹ ایٹین سیونٹی ایٹ میں دہرہ دون میں فورشٹ اسکول کی ساپنا کی گئی تھی اس ٹائم پہ اس کی جو پہلے ڈائریکٹر بنے تھے ایف بیلی یاد رکھنا جروری نہیں ہے آپ سیدھے سیدھے اگنور کر سکتے ہیں ایف بیلی اس کے پہلے ڈائریکٹر بنے وہاں پر یہ اسکول بنا دیا گیا ایک ٹائپ سے ایف بیلی کچھ ٹھیک ٹھاک پوجیسن پہ تھے اور جو نیچے کے ادھکاری ہیں جیسے کہ فورشٹ گارڈ ہے اور نیچے جو اپنے ون پال بول دیتے ہیں فورشٹ گارڈ اس کے اوپر رینجر ہے اور ڈپوٹی رینجر ہے تو یہ جو لیول کے ادھکاری تھے انہیں فورشٹی کا ایک پرپر ٹریننگ کی ضرورت تھی تو یہاں اسکول میں ایک ٹائپ سے تھوڑا بیسک ایجوگیشن ملنے لگے بعد میں بیٹس کو جب اس کا ایمپورٹنس سمجھ میں آیا تو انہوں نے لگ وقت چھ سات سال بعد اس کا نام چینج کیا تھا وہ اپنے لیگ میں معنی رکھتا نہیں ہے تو حال فلال میں جو نیچے کے لور لیبل کے جو آفیسر سے جو ورکنگ تھے فورشٹ دپارٹرین کے جو ورکر تھے انہیں یہاں دہرہ دون میں ٹریننگ ملنے لگی جو تھوڑے ہائر لیبل کے تھے جیسے کی آئی ایفیس وغیرے کی پوجیشن پہ تھے تو ان لوگوں کو یہاں پر ٹریننگ دے دکھے انہیں اس ٹائم پہ انگلینڈ میں کوپر ہل میں ان کی ٹریننگ ہوتی تھی کوپر ہل ریجن میں کوئی کولیج وغیرہ ہوگا وہاں پر ان کی ٹریننگ ہوتی تھی اب اس میں زیادہ کچھ رہا نہیں یہ جو کچھ ہے وہ دہرہ دون میں چل رہا تھا لیکن انٹرنیشنل لیبل پہ ایک جو مین ایمپورٹنٹ ایوینٹ ہوا وہ ہے انیس سو پانچ میں ورلڈ فورشٹری کانگریس کی ستھاپنا اب جب کوئی انٹرنیشنل لیبل کی کوئی ایجنسی ستھاپت ہوتی ہے تو وہ ہر کانٹری سے بولتی ہے بھائی تم بھی کچھ کھڑا کرو تم بھی بناو تم بھی کچھ کرو تو اس کا ریجلٹ رہا کہ ایک ٹائپ سے فورشٹ ایجوکیشن اور ریسارچ اس کو ایک پروموشن ملا تو انیس سو چھے میں ایف آر آئی اس ٹائم پہ اس کے آگے ایمپیریل ٹرم جڑا ہوا تھا تو فورشٹ ریسارچ انسٹیوٹ بنا دی گئی اس تھا اپنا کی اب کیا گیا گیا کیونکہ تہرہ دون میں جو اپنا فورشٹ اسکول تھا اس کا جو نام چینج کر دیا تھا تھوڑا دوسرا نام تھا اس کا لیکن یہ پہلے سے کچھ نہ کچھ انفرا تھا ان کے پاس تھنڈا ایریا ہے بیٹس کے لیے ویسی بھی تھوڑا سوٹیبل تھا وہ کلائمیٹ کے حساب سے جنہوں نے جہاں فورشٹ اسکول تھا اس کے آس پاس کا جو ایریا ہے اسے ساف کیا اور اس میں ایک بڑی سی بیلڈنگ کھڑی کر دی وہی ہے جو آج اپنی ایف آرائی ہے اب یہاں پر اپنے ایگزامز میں جنرلی دو کوششیں نکلتے ہیں ایک دو کوششیں آتا ہے کہ یہ جو فورشٹ ریسارچ انسٹیوٹ یا ایف آرائی ہے وہ کہاں پر ہے تو آپ کا آنسر ہوگا تہرہ دون دوسرا یہ کب اسٹھاپت ہوئی اسٹھاپنا اس کی کب ہوئی تو وہی انیس سو چھے میں اب اس کے باد 1935 میں 1935 میں فورشٹری اور وائلڈ لائف جو کی ایک سینٹرل سبجکٹ تھا اسے ٹرانسفر کر دیا گیا اسٹیٹوں کو تو پھر سینٹر لیول پہ بہت کوئی جدہ ہوا نہیں ہے 53 میں کیونکہ اسٹیٹ جو ہیں 35 سے اسٹیٹوں کو ٹرانسفر کر دیا جگہا تھا تو اسٹیٹ لیول پہ کوئی ٹریننگ کے لیے کوئی میکنیجم بن نہیں پا رہی تھی تو 1953 نائنٹین فپٹی تھری میں ایک ڈائریکٹریٹ جرور بنایا گیا جو فورسٹ گارڈ ہیں ایسی ایف ہیں ان کی ٹریننگ کے لیے پر جہدہ اس میں کچھ تھا نہیں ایک ٹینٹیٹیو اسٹیٹوں کے لیے تھوڑا ایجوکیشن کے لیے کوئی کام چلاو سنسطہ جرور بنا دی گئی بعد میں اسے سمجھیں گے ابھی ڈیٹیل میں دیکھنے کی جرورت نہیں ہے بعد میں اپنا جب آزاد ہوا تو جو فورسٹری ہے وہ ایسی بھی اگریکلچر جو منسٹری تھا اس کا ایک ڈپارٹمنٹ تھا اور وہ وہیں پہ رہ گیا جب کسی کے پیچھے جڑے ہوئے ہو تو تمہیں پاور تو ملتی نہیں ہے پھر اپنا آتا ہے بھوپال گیس لیگ والا کیس ایٹی فور کا دو تین دی سمبر ایٹی اٹی فور کا تو اپنا ایٹی فائب میں منسٹری آف انبارمنٹ اور فورسٹری کی ستھاپنا ہو جاتی ہے جب آپ پورا منسٹری بنا دیتے ہو تو اویسلی ایک منسٹری پھر بہت سارے چھوٹے چھوٹے ڈپارٹمنٹ بنائے گی نئے نئے منسٹری ہے تو ان کے پاس ایکسپینشن کرنے کے لیے ایکسپینٹ کرنے کے لیے بہت اسفیار ہے جدہ ورکلوڈ تھا نہیں تو پھر انہوں نے دھیان دینا شروع کیا کہ جو administrative structures ہے ہماری فورسٹری کی جیسے کہ اپنے ایسی ایف ہے آئی ایف ایز ہیں ان کی ٹریننگ وغیرہ کیسے چل رہی ہے تو ایک ٹریننگ والا کام ہے وہ ایک سائیڈ رہا دوسرا ہے education education کیسے چل رہا ہے تو پھر انہوں نے فورسٹ education اور training دونوں ہی اسفیار پر دھیان دینا شروع کیا اب education کیسے کیا جائے ان کیوں سمجھ میں تو کچھ آنے والا تھا نہیں کیونکہ یہ agriculture سے پہلے لکھتے تو agriculture میں اسی ٹائپ کی ایک بوڈی تھی اب میں سے کچھ لوگوں کو معلوم ہو سکتا ہے ICAR Indian Council of Agriculture Research and Education Science بھارتی کرسی انسندھان پرسد ICAR تو انہوں نے ICR کا جو فریمبرک ہے یا ان کا جو چارٹر ہے اس کو اٹھایا agriculture کو ایک ٹائپ سے ریپلیس کر دیا forestry کے ٹرم سے تو کچھ حد تک جو اپنا ICAR کا فریمبرک ہے اسی کے فریمبرک سے اسی کے فریمبرک کے بیس پہ انہوں نے ایک institute ہڑی کی اسے بولتے ہیں Indian Council of Forest Research and Education تو ایک دو بار ایک دو بار ایسی کوششن آیا ہے کہ جو اپنا ICFRE ہے وہ اس کا جو فریمبرک ہے وہ کس بیس پہ لیا گیا ہے تو انہوں نے ICR کے فریمبرک اٹھا گیا ICFRE بنا دی کہاں بنای تو اپنا FRI جو ہے دہرہ دون میں اسی کے جیسے اپنے لوگ ادھر man building پیچھے کی سائیڈ سے اسپیس کافی بڑا اسپیس میں تو پیچھے وہی سائیڈ میں ایک طرف اپنی ICFRE کی بیلڈنگ ہے تو یہ ICFRE ہی ہے جو اپنے پورے دیش میں forest education ہے اس کو لیڈ کرتا یعنی انہوں نے ایک man council بنائی جو نیشنل لیبل پہ forest education کو رول کرے گی ریگولیٹ کرے جو بھی وہ یہ ہی ڈیسائیڈ کریں گے اور جتنی بھی ادھر institute ہے انہیں سب کو ICFRE ڈال دیا گیا دوسرا مددہ اپنا ہے ٹریننگ والا ہے آر ایف ہو ہے ان کی ٹریننگ ہو سکے اس ٹائم پہ یہ جو آل انڈیا سرویس ہے وہ اس ٹرارٹنگ میں تو ہوا نہیں کرتی تھی یہ ساید ہے انیس سو سٹھ سٹھ کے آس پاس دو آرہ سے شروع گئی آئی ایف ایس جو آل انڈیا سرویس دو آرہ سکسٹی سیبن کے آس پاس شروع گئی آپ لوگوں کو پہلے بتایا جا چکا ہے کہ برانڈیس یہاں پر آئی جی ایف بنے تھے اس ٹائم پر انہوں نے دو سال با دیا ہے سکن ڈی ای ای سرویس سرویس سٹارٹ کی تھی جیسی اسٹیٹوں کو ٹرانس پر کے لیے ہم لوگ اسی ڈیریکٹ ریٹ کی ہلپ لے رہے تھے تو پھر نے لگا کہ دیکھو ڈیریکٹ ریٹ میں اگر ہم آئی ایف ایس کو کرتے ہیں تو ایس ایف 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 جہاں جہاں فیلڈ ورک بہت جہا ہے وہیں تو فیل ریٹ نے اس کے لیے ایک پر انسٹیٹیوشن کی ضرورت کھڑی تھی تو جیسے آپ اگر کبھی کیمپس میں جاؤں تو ایک سائٹ جو اپنا ایف ری کے بیلڈنگ یہ اپنا ڈیریکٹ ریٹ والا جس میں اپنے ایسی ایف ریف وغیرے کی ٹریننگ ہوتی اور اس کے دوسری سائٹ ایک بڑی سی بیلڈنگ کھڑی کر دی گئی جس اگنف اندرہ گاندی نیسن فوریسٹ ایک ایڈمی ہے اب اس سلائیڈ میں آپ کو کیا کیا کوشش نہ سکتے ہیں ایک تو اپنا ایف ری کا ہے دوسرا آئی سی ایف ری پوچھا گیا ہے کہ فول فورم کیا ہے فول فورم رٹہ مار لیں یاد رکھ لیں جو بھی کر سکو آپ کرو کیونکہ وہ گھوما دیں گے آپ کو فوریسٹ ری سورس ایک 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 کچھ بھی کر دیتے ہیں وہ تو فوریسٹ ری سرڈ ایڈ 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 ایک کہاں پر ہے فرائی کے کمپس میں ہی ہے دہرہ دون میں کب بنی نائٹ ایٹ سکس میں اندرہ گاندی نیسل فوریسٹ ایک ایک دہرہ دون میں ہی ہے اس پہ آ چکا ہے کہ جو آئی ایف اس ہوگر رہے ہیں ان کی ٹریننگ جو ہے وہ کس انسٹیوٹ میں ہوتی ہے یا پھر اس ٹائپ کا کہ آئی ایف کی ٹریننگ کے لیے جو سنسٹا ہے وہ کہاں ہے کس کی نام پر ہے تو اس میں جیسے نہرو ہے جو ماتما گاندی اندرہ گاندی اس ٹائپ کے نام دے رکھے ہوگی تو یہ اندرہ گاندی جی کے نام پہ رہے تو یہ ساری چیزیں پوچھ جائے چکے ہیں اپجیکٹ میں آپ دیکھ سکتے ہو اب یہاں پر جو اپنا ICFRE ہے اس کے فریمبر کو سمجھ لیتے ہیں تو سب سے پہلے آپ دیکھتے آرہے ہیں کہ اپنا جو FRIF فورش ریسرچ انسٹیوٹ یہ تو بہت پرانی سنسا ہے تو انہوں نے کیا ICFRE والوں نے دو پارٹ رہے ہیں ریسرچ اور ایڈوکیشن کی تو جو FRI تھا اسے بھی سکینڈر ڈال دیا گیا اور اس کے بعد پھر ان کا ایک ایک پیریڈ آیا ہے دیس کے جو الگ الگ حصے ہیں کیونکہ FRI میں لی دہرہ دون میں ہے یہ دہرہ دون سے پورے دیس کے ریسرچ ورک کو ریگولیٹ نہیں کر سکتا تو پھر دیس کے جو جو جرور تھے ہیں ان کے حساب سے انہوں نے انسٹیوٹ کھولتے جا رہے ہیں پہلے آٹھ تھے آج نو انسٹیوٹ ہو چکے ہیں امید کر سکتے ہیں کہ یہ اور ایکسپنسل فیوچر میں ہوتا رہے گا تو جو الگ الگ ایریہ ہیں اس کے حساب سے بہت سارے انہوں نے انسٹیوٹ بنا دیئے اور وہ انسٹیوٹ اپنے ایریہ کو سمال رہے ہیں مطلب ایسے کر سکتے ہو کہ ایک بڑا سا ایریہ ہے ایک بڑا سا انسٹیوٹ ہے اب نون فورسٹی بگراؤنڈ کی اسٹیوٹ کو یہ تو یاد رکھنا جروری نہیں کہ کون سی انسٹیوٹ کہا پر ہے لیکن کچھ کو کم سے کم ہم لوگ یاد کر سکتے ہیں ایک تو فری دہردون کب بنی انیس سو چھے دوسرا جو اپنے لیے امپورٹنٹ ہے وہ اپنی ٹروپیکل فورسٹ ریسرچ انسٹیوٹ ٹروپیکل ڈرم یاد رکھو ٹروپیکل فورسٹ ریسرچ انسٹیوٹ یہ اپنی جبل پور میں ہے کب بنی نائنٹی ایٹی ایٹ ان دونوں کے علاوہ کسی بھی انسٹیوٹ کی جو بننی کی ڈیٹ ہے اسے ہمیں یاد کرنے کی بلکل ضرورت نہیں ہے کوئی پرپج نہیں بلتا اپنے لئے دوسرا جیسے کہ ایرڈ کہاں ہے ایرڈ فورسٹ ریسرچ انسٹیوٹ یہ جود پور میں ہے اسے یاد رکھ لیجئے اسے یاد رکھ لیجئے ریمیننگ ایسا ہے کہ آپ کتنا یاد رکھ سکتے ہیں اس کے حساب سکتے اپنا بیٹر ہے اگر سبھی کو کر لو تو جد اچھا ہے ایک دوار پڑھ ہوگے ویسے یاد ہو جاتی ہے میں یاد رکھو یہاں ایک تو فورسٹ بائیو ڈائیو 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 کہاں پر ہے اور فورسٹ پروڈکٹیوٹی ہے بائیو ڈائیو کو گوگل جرور کر لو اور اسے لکھو چھوڑا گیا ہے کہ تھوڑا دماغ لگاؤ نہیں تو ایسی تو جو بھی بتا دو نکل جاتا تو بائیو ڈائیو ڈائیو کو لکھو فورسٹ پروڈکٹیوٹی کہاں راج ہی ہمالین والی ہمالی 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 پروڈکٹی کہاں رانچی میں اب یہ تو ان انسٹیٹیوٹ بنائی ہے اس کے علاوہ کچھ چھوٹے چھوٹے سینٹر ہیں انہیں بھی بنایا گیا ہے جیسی چار پانچ سینٹر ہیں لیکن اپن کو ایک ہی یاد رکھو فورس ریسر سینٹر فور اس کل ڈیولپمنٹ یہ اپنے چھند بڑا میں یہ سینٹر کا مطلب ایک ٹائپ سے ایسے بول سکتے ہو کہ ریسر انسٹیوٹ بہت بڑا ایریا چاہیی ہوتا بہت بڑا فریمبرک چاہیی ہے اگر آپ اتنا بڑا ایریا ہے چھوٹے 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 سینٹر بنائے دو اور وہ کسی انسٹیوٹ سے لنک کر دو تو ویسی یہ اسکل ڈیبلپ منٹ کا اپنا چھنڈ بڑا میں ریمیننگ سینٹر یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ ایسی ایسی ایجام ہے جس میں سو سے زیادہ کوششن آنے والے ہیں تو یاد کرو دروائی اپنا چھنڈ سنسلائیں بھی ہیں جو یا تو آئی سی ایف آری کے ڈائریکٹ انڈر آتی ہیں یا پھر ڈائریکٹ منسٹری کے انڈر آتی منسٹری آف انوارمنٹ فوری انڈ کلائیم ٹ چینج جیسی کی آئی آئی ایف ایف آل ڈائریکٹ منسٹری کے انڈر لیکن آئی ایف وائل لائف انسٹیوٹ وائل لائف انسٹیوٹ آف انڈیا دہرہ دون اگر آپ کا بھی دہرہ دون جاؤ تو جیسی ہم لوگ ادھر سے یو پی سے جب انٹر کرتے ہیں ڈائریکٹ یو پی طرف سے نہ کی حریدوار سے ہوتی ہوئی نہ جا کے جب ڈائریکٹ جاتے ہیں روڑ کی ہوتے ہوئے تو اسٹارٹنگ میں جیسی جو پہلی کا جو ٹنل وغیرہ جیسی وہاں سے انٹر کرتے ہیں یہ وائل لائف والا انسٹیوٹ مل جاتی ہے یعنی کہ اسٹارٹنگ میں یہ پہلی بڑھ جاتی ہے کب بنی 1982 میں یہاں پر دو تین اور سنس تھا ہیں جیسی کی سینٹر فور انبارمنٹ ایجوکیشن سی ای ای بہت ہی ایمپورٹنٹ انسٹیوٹ ہے یہ دیریکٹ اپنی منسٹری آف انبارمنٹ اینڈ فورسٹری سیرہ ایم او ای ایف کر دو سی سی تو ابھی جوڑ گیا جو میں اسی کے اندر آتی ہے یہ ایمپورٹنٹ کیوں ہے یوچولی کیا ہے انبارمنٹل ایجوکیشن کے لیے کچھ منسٹری سی جیسے ریٹائر آئی ایف ایس ہیں یا ڈی جی ڈائریکٹر ٹائپ کے جو لوگ تھے وہ ریٹائر ہو گیا اور انہی لوگوں نے مل کر کے یہ احمد آباد میں ایک سینٹر بنایا تو اس میں جو گورنمنٹ اس کا پیچھے سے بیک اپ سپورٹ تھا گورنمنٹ کی لوگ تھے جو ریٹائر تھے وہ یہاں پر انہوں نے سٹارٹ کرنے میں ہلپ کی اسے تو اوبیسلی ایک ٹائپ سے ڈائریکٹ انڈائریکٹ لی پورا پورا گورنمنٹ ایڈمنسٹریشن کا یہاں تھا تو ایکزام میں آتا ہی رہا ہے کئی بار آ جو کہہ یہ ہے کہ سینٹر فور انبارمنٹل ایجوکیشن کہاں ہے احمد آباد میں یہاں پر کچھ انسٹیوٹ ایسی ہے جو آئی سی آف آری کی نا ہو گھر کے اپنی آئی سی ای آر کے انڈر ہے انڈین کانسل آف اگریکلچر ریسارچ آئی سی آر بھارتی کرسی آنس اندھان پرسط اس میں ایک تو ہے اپنی کاری پہلے اسے بولا جاتا تھا این آر سی ای ای ایف نیشنل ریسارچ سینٹر اون ایگرو فوریسٹری جہاں سی میں ہے اپنی اب اس کا نام بدل کے سینٹرل ایگرو فوریسٹری ریسارچ انسٹیوٹ کر دیا گیا تو یہاں پر نام یاد رکھے یہ کاری لکھ دیتے ہیں کئی بار یہاں پر پورا سینٹرل ایگرو فوریسٹری ریسارچ انسٹیوٹ تو نام میں کنفیوجن نہ ہو ان دونوں کو ہی ریٹا مار لیں کہ یہ کہاں پر ہے یہ یاد رکھنا آپ کے لئے جروری نہیں ہے کہاں پر ہے کاری جہاں سی میں بار کیوں جائز رکھنایں کئی بار کوششن آپ سے پوچھا رہے گا کہ این آر سی ای 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 این کی نیشنل ریسارچ سینٹرل اون ای گرو فوریسٹری کہاں ہیں یا آپ ڈیٹڈ نے ہم پوچھ لیتے ہیں جہاں سی میں ایک سنسطہ اور ہے وہ ہے انڈین گراس لینڈ انڈ فوڈر ریسارچ انسٹیوٹ آئی جی اف آر ای انڈین گراس لینڈ انڈ فوڈر ریسرچ انسٹیٹوٹ آئی تھی اپا رہے تو یہ بھی جہاں سی میں ہے ایک سینٹرل اگریکلچر یونیبرسٹی بھی بن گئی ہے وہاں پر جہاں سی ہوں لیکن وہ اپنے لیے جیدہ مطلب کی ہے نہیں ہے دو انسٹیٹوٹ اور ہیں ایک ہے جی بی پنت انسٹیٹ آف ہیمالین انوارمنٹ انڈ ڈیولپمنٹ یہ بھی منسٹری آف انوارمنٹ انڈ فورسٹی انڈر ہے اور اس میں جو ایڈمیسن وغیرہ لیتے ہیں پیس ڈیو وغیرہ کے لیے وہ سب کے ساتھ آئی سی آف حالی کے ثروں کر لیتے ہیں اینیمل ویل فیر بورڈ یہ اینیمل ویل فیر بورڈ کس کے اندر جو قولٹی آف اینیمل جو ایکٹ تھا اس کے اس ایکٹ کے ثروں یہ اینیمل ویل فیر بورڈ کی استحاپنا کی گئی اور یہ بورڈ کہاں پر بنایا گیا چین نہیں میں کب بنا سکسٹی ٹو میں یہ ایکٹ کب آیا تھا انیس سو ساٹھ میں سکسٹی ٹو یاد ہو جائے تو ٹھیک نہیں ہو جائے تو کوئی دکت نہیں ہے بہت یہ اتنا یاد رکھو کہ اینیمل ویل فیر بورڈ جو ہے وہ چین نہیں میں یہاں پر اپنا جو بیسک چیزیں تھیں جو اپنے ایڈوکیشن سے آ سکتی ہیں انہیں دیکھ لیا وہ اپنا کیول ایم پی والا حصہ بچا ہے کہ فورسٹ ایڈوکیشن میں اپنی ایم پی سے ریلیٹ کیا کیا ہے تو ان میں ایک تو اپنی جو یونیورسٹی ہے جبالپور میں جبالال نہرو کرسی بھی سویدیال ہے جن کے بی بی ایک تو یہاں پر ایک فورسٹی کا کالیج ہے جو فورسٹی ایڈوکیشن کو دیکھتا ہے دوسرا اسٹیٹ لیبل پہ تو اور تو زیادہ کچھ ہے نہیں جو ہائر لیبل پہ ہو سینٹر کی دو انسٹیوٹ رہی ہیں اپنی ٹی ایف آر آئی اور یہ جو سینٹر فور اسکل ڈیبلپمنٹ چھنوڑا یہ دونوں دیکھ چکے ہیں آئی آئی ایف ایم آپ کو بتا چکے ہیں اگر فورسٹ ایڈوکیشن کی بات کی جائے تو دیکھو آئی ایف ایس والوں کی ٹریننگ تو جو بھی ایم پی میں وہ سبھی دیرہ دون میں ہی ہونا اگنا فام ہے جو ای سی ایف ہیں یا آر ایف ہوئے ہیں ان کی ٹریننگ کے لیے آج کے ٹائم پہ یہ چار پانچ سٹیوٹ ہے یاد کسی کو نہیں کرنا جیسی ہے تو دیرہ دون میں ہی جو اپنا آئی ایف ایس جو ٹریننگ ہوتی ان کے سامنے جو بیلڈنگ ہے اسی میں ہوتا ہے اپنا سینٹرل ایکیڈمی یہاں پر ہو جاتی ہے یا پھر ہم لوگ اس میں اترہ کھنڈ میں ہی اور ہے یہ لالکوا والا ریجن ہے یا پھر آسام میں بلنی ہارٹ ہے وہاں بیج دیتے ہیں کچھ لوگوں کو گوئیم ٹور بیج دیتے ہیں تو یہ کچھ انسٹیوٹ ہیں جہاں پر ٹریننگ ہوتی ہے تو اپنے ہاں ایم پی میں ایسی کوئی مجھے لگا نہیں ملا نہیں کہ جہاں اسی اپار ایف کی ٹریننگ کے لیے کوئی سسٹم ہو ہاں فورسٹ گارڈ کی ٹریننگ کے لیے ان کے پاس جرور آٹھ دس جو بھی بارہ کے اس پاس جو بھی انسٹیوٹ ہو لیکن ان سے آپ کو کوئی فائدہ ہے نہیں آپ پر وہ کبھی آپ سے پوچھنے والے ہیں نہیں تو یہ جو چیزیں ہیں انہیں یاد کرو بس ختم ہونا یا بس آئی آئی ایف ایم کو یاد رکھنا تو یہ اپنی انسٹیوٹ جو تھی میجر وہ ختم ہو گئی اب دیکھ لیتے ہیں کوششن والا پارٹ جیسے پہلا ہے آئی سی ایف ایری اسٹینڈ فورم یہ جو اپنا آئی سی ایف ایری ہے اس کا فل فارم پوچھ لیا ہے اس کا کیا مطلب ہے تو آپ کر سکتے ہو انڈین کانسل آف فورس ریسرچ اینڈ ایڈوکیشن ہندی میں یہاں دیکھ لینا کہ آئی سی ایف ایری کا جو نام ہے وہ بھارتی بھارتی وان کی انسندان ایوم سکھا پر ساتھ آئی سی ایف ایری کب بنا نائنٹی ایٹی سکس آئی سی ایف ایری کہاں پر ہے دہرہ دون آئی سی یہ جو فورس ریسرچ انسٹیوٹ ہے وہ کہاں لوکیٹڈ ہے دہرہ دون میں ٹروپیکل فورس ریسرچ انسٹیوٹ دیکھو ایم پی میں پوچھا گیا ہے ابھی جو چھتیس کل پی ایسی کا جو لاسٹیئر دوہزار بیس کی اینڈنگ میں ہوا تھا نومبر دسمبر کے اسپاس اسسسٹنٹ پروفیسر کے اگزام تو اس میں بھی یہ پوچھا گیا تھا کہاں پر ہے اپنا جبلپور اس ٹائپ کے اپسن جب آئے تو تھوڑا حمد سے پڑھ لیا کرو کئی بار جلدی جلدی میں یہ ملے جلے سے نام دے دیتے ہیں اور گربڑ میں لگا دیتے ہیں پتا ہوتا ہے لیکن یہاں تھوڑی چھوٹی سی سلائٹ جو گلتیاں ہیں وہ جاتی ہیں انسٹیٹوٹ دیٹ کم انٹو اگجسٹنس اپریل نائنٹی ایٹی ایٹ ایٹ جبلپور یہ کچھ نہیں یہ مہاراستہ والے ہیں انہوں نے کوششن بنانا تھا تو انہوں نے بہت لمبا چوڑا اس کا ڈسکرپسن دے دیا کہ بھئی اتنے کب بنی کہاں پر ہے یہ فورسٹ سے ریلٹیڈ یہ کام کرتی ہے اب یہ ایم پی چھتی سلائے اور مہاراستہ تینوں کو یہی دیکھتی ہے تو اس کا نام کیا ہے میں نے ملکے ٹروپیکل فوریسٹ ریسرچ انسٹیوٹ نام پوچھا تھا ایک کوششن آیا تھا کہ یہ جو رین فوریسٹ ریسرچ انسٹیوٹ ہے وہ کہاں ہے کیونکہ یہ آسام میں ہی ہے تو اس لیے انہوں نے سیدھا کوششن پوچھ لیا رہے یہ جو جو راٹ والا ایریا ہے جو راٹ یا سلونگ میں ان میں سے دیکھ لینا جو بھی آنسر ہوا سینٹر فور فوریسٹ پروڈکٹیوٹی رانچی دھار گھرن میں ہے سینٹر فوریسٹ پروڈکٹیوٹی سینٹرال ایرڈ جون ریسرچ انسٹیوٹ جیسے کجری بولتے ہیں اسے تو یاد رکھو ہی رکھو کجری تو پوچھا ہی جانے والا ہوتا ہے کئی بار پوچھا جا چکا ہے یہ اپنا کہاں ہے جودپور جودپور تاجستان انسٹیٹیوٹ آف فوریسٹ جنیٹک اینڈ ٹری بریڈنگ یہ جو فوریسٹ جنیٹکس کا کام ہے اور ٹری کے بیچ میں بریڈنگ یعنی کہ ون آن وانسکی اور پیڑ پریجنان یہ جو کوئیمی ٹور ہے موتبو پلاہ مالے ریجن میں 안� Eigen کوئیمی ٹور میں فوریسٹی کا بھی کمپس ہے جو کوئیمی ٹور یونیورسٹی کے اندر آتا ہے تی این ییو کے اندر تو کوئیمی ٹور میں وہ اس کا بھی کمپس ہے اور وہی پہ یہ یہ بھی ہے کوئیمی ٹور میں ایک چئیز اور بتائی تھی وہاں پہ جو سیکھون ہے سلیم علی سیکون سلیم علی کا جو سینٹر اور نیتھولوجی وہ بھی یہی پہ سیکون جو ہے وہ کوئیمٹور میں ہے پھر اس ٹائپ کے میزدہ پیر والے کوششن ہیں انہیں دیکھ لوگے سمجھ میں آ جائے گا یہاں پر سائد کوششن آپ کو فائنل کر کے نہیں آئی آئی ایف ایم کہاں پر ہے تو آپ بھوپالو لگا دوگے انڈین انسٹیوٹر آف وائل لائف دہرہ دون لگا دو انڈین پلائی ووٹ رسائچ انسٹیوٹر بینگلورو آ جائے گا سینٹر فور انوائرمنٹ ایجوکیشن احمد آج آ جائے گا دیکھ لینا اپسن اس کے حساب سے پھر آتا ہے آپ کا نرسی نیشنل رسائچ سینٹر فور ایگرو فورسٹری جو انیس او اٹھاسی میں سٹیبلائی جو گا وہ کہاں پر ہے تو اپنا جہاں سی میں ہے پھر یہاں پر وہی پھر سے پوچھ لیا نرسی ایگرو فورسٹری ہے تو کہاں ہے اپنا جہاں سی میں ہے ایک اپنا گراس لینڈ سے بھی ریلٹیڈ کوششن ہے کہ یہ کہاں پر ہے تو آپ اپنا گوالیا روڈ بھی بڑھتے ہیں جہاں سی میں وہاں پر ہے کب بنا یہ اپنے لیے زیادہ ایمپورٹنٹ نہیں ہے لیکن اگر یاد رکھ لو تو بڑی آیا نہیں کر لو تو کوئی جیسو نہیں ہے ایم پی میں تو بھی نہیں امید بھی نہیں ہے کہ پوچھ لیں اتنا لیٹل کبھی آنے کی امید نہیں ہے بس جہاں سی یاد رکھو کہ یہ چارہ بھالا جو ہے وہ کام وہی سے کرتے ہیں اور جسٹ ایک پھوڑا اگزامپل کے لیے بتا دوں کہ جیسے اپنے یہاں ایم پی کورمنٹ کے بہت سارے پروڈیکٹ شلتے ہیں کہ جیسے جوال پر یہ اپنا گوالیر کے اسپاس کے جو ڈرائی ریجن ہے تو ان میں اگر آپ کو یہاں ویدیشے والے جو ڈرائی ریجن ہے جہاں پھر اگر گراس کو پلانٹیشن وغیرے کام کرنا گراسیس کو لگوانا تھا جس سے فوڈر کا پروڈیکشن بڑھ سکے تو ان کے لیے جو نرسری وغیرے کام آتا ہے جو گراسیس کی جو نرسری ہوتی ہے وہ سب یہاں جسے گراس لینڈ فوڈر ریسرس انسٹیوٹ سے لے کے آ جاتے ہیں ہم لوگ یہاں پر اپنا بیسک کام اس ویڈیو کا ہو گیا ہے نیکس ویڈیو اپنا کچھ اور چیز ہیں انہیں ڈسکس کر لیں گے یہاں ایک انسٹیوٹ اور ہے جیسے اور دیکھ لیتے ہیں یہ ہے انڈین اسٹیوٹ آف سوائل سائنس آئی سی آر کی انسٹیوٹ ہے یہاں پر اپنے لئے کوئی مطلب نہیں ہے آئی سی آر کی انسٹیوٹ ہے بس یاد یہ رکھو کہ یہ بھی اپنے بھوپال میں ہے کیونکہ بھوپال میں ایک سنٹر کی انسٹیوٹ ہے اچھی ہے جو سوائل پر پورا کام کرتی ہے تو اس لئے مطلب کی تھی اپنے لئے دروائی کے ایسی چیزوں کو یاد نہیں رکھنا ہوتا ہے تو انڈین اسٹیوٹ آف سوائل سائنس کہاں پر ہے بھوپال میں ہے یہاں پر یہ بھوپال میں ہے اپنا کمپلیٹ ہو گیا ہے نیکس پارٹ میں نیکس ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں